بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جو آج کے ٹٹوریل ہے اس کے اندر میں جو ہے وہ آپ کو شاہری کی بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ آپ کے صرف جو ہے وہ ایک پروفیشنل شاہری جو ہے وہ اپنے کیا ساکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے کر لینا ہے اپنا کیاing ماسٹر اپ تو جیسے ہی آپ کیا cyber اپ اپن کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے کر دینا ہے اپ ڈیٹ لیٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے جیسی پلس والے آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تین ریشو دیکھنے کو ملیں گے جو پہلے ریشو ہے یہ جو ہے وہ آپ یوٹیوب کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جو دوسرے ریشو ہے یہ آپ ٹک ٹک کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا سنیک ویڈیو کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جو تھرڈ ریشو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ اسٹرگرام کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا پینٹرسٹ کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے وہ سکسٹری نائنٹی جو فرام ہے یہ میں لینے لگا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آپ کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھیں گے اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے میڈیا کی اوپر جیسے آپ میڈیا کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ایک لے لینا ہے جیسے کہ میں بلیک بیگراؤنڈ جو ہے وہ لے لیتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا انکریز کر دینا ہے جہاں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ جو ہے وہ اس کے سائز تھوڑا انکریز کر سکتے ہیں اگر ہمیں بار میں اور بھی چاہیے ہو سائز تو ہم لے سکتے ہیں اگر ہم کو ختم بھی کرنا ہوا سائز تو ہم اس سے ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ نے کلک کرنی ہے لیئر کی اوپر کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے میڈیا کی اوپر کلک کرنی ہے میڈیا کی اوپر کلک کرنے کے بعد جہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنی ایمیج لے لینی ہے جو بھی آپ ایمیج جو ہے وہ اپنی پوائٹس کی اوپر لگانا چاہتے ہیں تو میں اس ایمیج کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اچھا جی میں نے اس ایمیج کو اتنا بڑا کیا اور جام پر رکھ دیا آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کے ایڈیجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ہے وہ میں سائز انکریز کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کر دیا یعنی کی اوپر والی لیئر جو تھی اس کے مقابلے میں نیچ لے والی لیئر کو میں لے آیا اچھا جی میں نے جو ہے وہ دونوں لیئر کو ملا دیا اس کے بعد آپ نے ٹک کے اوپر اپشن کے اوپر کلک کر دینی ہے ٹک کے اوپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ بھی جو ہے وہ اس تصویر کی ایجیسمنٹ اوپر نیچے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ جو ہے وہ کلک کرتا ہوں لیئر کی اوپر کلک کرنے کے بعد دوبارہ میڈیا کی اوپر کلک کرتا ہوں لیک لے لیتا ہوں سو بیورس میں نے جو ہے وہ دوبارہ ایک جو ہے وہ بلیک بیک گراؤنڈ کا لیئر لے لی ہے اور اس کا جو آپ دیکھیں گے کہ میں سپلیٹ سکرین فل کر دیتا ہوں اس کی جتنی بھی مطلب سکرین ہے سامنے والی وہ بھی میں نے بلیک کر دی اور اس کا سائز بھی میں اتنا ہی رکھ دوں گا اس کے بعد دوبارہ آپ نے جو دوسرا مطلب بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کیا ہے بلیک اس کی اوپر اس کو چیک رہنے دینا ہے اس کی اوپر دوبارہ آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کلک کر دینی ہے الفا کی اوپر تو جیسی آپ الفا کی اوپر کلک کریں گے جہاں سے آپ نے اس کا جو مطلب بلیک کلر ہے اس کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اور تھوڑا اگر اس کی برائٹنس کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا زیادہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنے ساپسے جو ہے وہ اس کو ایڈجیس کر سکتے ہیں میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں سے تھٹی آئی تینگ تھٹی گیو پر ٹوانٹی ایڈ گیو پر فلکر ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ٹوانٹی ایڈ گیو پر جو ہے وہ رکھ دیا اس کے بعد دوبارہ اس کا سائز بھی میں جو ہے وہ تقریباً ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جساں کر لیتا ہوں آپ نے لنز جو ہے وہ سیم رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں پوائٹری والی جو چیز ہے وہ لے لیتا ہوں سو ویورز آپ موو کے سارا کر سکتے ہیں اپنی ایمیج کو تو میں نے جرس اس کی اوپر کلک کرنی ہے اور اس کو آکے یہ دیکھیں موو کر سکتا ہوں دوبارہ اس کی اوپر بھی اگر میں کلک کر کے اس کو موو کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں میں ان لیئر کو اس طرح سے جو ہے وہ موو بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد دوبارہ میں ان لیئر کے اندر جاؤں گا اور میڈیا کے اوپر جس کلک کروں گا جیسی میں میڈیا کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں سے جو ہے وہ میں پوائٹری لے لیتا ہوں وہ پوائٹری جو کہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جو سکرین ہے وہ بھی میں فول کر دیتا ہوں یہاں سے تو اس کی سکرین بھی میں نے فول کر دی اس کے بعد دوبارہ آپ نے اسی لیئرس کی اوپر کلک کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو کر لینا ہے کروپ کروپ ویورز میں کیوں کرنا لگا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مجھے جو ہے وہ کائن ماسٹر یہاں پہ ایک تو نظر آرہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے جو ہے یہ زخمی رائٹس آئی دھنگ لکھا ہوا ہے ان دونوں کو جو ہے وہیں ریموڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں کس طرح کروں گا اجیسٹ میں نے کڑاپ کے اوپر کلک کرنی ہے آئی تنگ یہ کڑاپ ٹھیک طریقے سے ہو نہیں رہا تو میں جو ہے اس کو ڈیلیڈ کر دوں گا جہاں سے ڈیلیڈ کرنے کے بعد دوبارہ میں اسی پوئیٹری کو جو ہے وہ لیتا ہوں اسی پوئیٹری کو لینے کے بعد جو ہے وہ میں نے کلک کرنی ہے کروپنگ کے اوپر تو کروپنگ کے اوپر میں نے جیسی کلیک کی اور اس کو کر دوں گا میں چیک چیک کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے میں اس کو کم کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں تھوڑا اوپر ایڈجیس کر لیتا ہوں اور یہاں سے دیکھتا ہوں کہ یہ زخمی رائٹ جو ہے وہ تقریباً ادھر تک ختم ہو گئے اوپر سے کائن ماسٹر والا لوگو جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور یہاں سے میں کر لیتا ہوں اس کو چیک سو بھی باز آپ جو لیئر دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو نیچلے والی لیئر ہے جس کو میں نے شائری والی کو سلیکٹ کیا اس کو بھی میں جو ہے وہ اپنے ساپ سے پورا ایڈجیس کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ساری لیئرز کو اس پوائٹری والی لیئر کے ساتھ ایڈجیس کر دینا ہے میں تھوڑا اوپر کر کے اس ایمج کو بھی جو ہے وہ پوائٹری والی شائری کے ساتھ اس کو کر دیتا ہوں اور جو نیچلے والا بارٹر ہے اس کو بھی میں بلکل پرپیکٹلی جو ہے وہ ایڈجیس کر لیتا ہوں ایڈجیس کرنے کے بعد ویورز آپ نے دوبارہ اسی پوائٹری کیوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے کرومکی کیوپر جیسی آپ کرومکی کیوپر جائیں گے یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے تو جیسی انیبل کریں گے تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیچھے گرین سکرین تھی وہ ریمیو ہو چکی ہے اور ہماری شائری جو ہے وہ بلکور ایکوریٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے کلک کر دینی ہے ٹک کیوپر جیسی کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک مطلب آپ سے سٹیٹس جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا اس کو اور پروفیشنل کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ میں لیئر کیوپر کلک کروں گا اور یہاں سے چلے جاؤں گا میڈیا کیوپر میڈیا کیوپر جانے کے بعد دوبارہ ڈاؤنلوڈ کیوپر کلک کروں گا میں نے جو دوسرا فریم جو تھا وہ ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس فریم کو جو ہے وہ میں ایڈجسٹ کر لوں گا تو اس فریم کو میں جو ہے وہ پورا ایڈجسٹ کرتا ہوں یہاں پہ اس فریم کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد شروع کا جو ایسا ہے وہ میں نے اس کا ریموو کرنا ہے تو یہ والے ایسا جو ہے وہ میں اس کا ریموو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں سے کٹ کی اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور اس کا جو مطلب لیفٹ والا سائیڈ ہے وہ میں اس کا ریموف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر جیس میں نے کلک کیا اور لیفٹ والا سارا ایسا جو ہے وہ اس کا حتم ہوگئے اب اس جو باقی بچا ہوا ایسا ہے اس کو میں یہاں سے جو ہے وہ موف کروانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے جو ہے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں سے اس کو کروا دینا ہے موو تو جیسے ہی میرے جو ہے وہ شروع تک اس نے موو کر لیا ہے باقی فالتو جو ایسا ہے اس کا مہنے کر دینا ہے ریموو جیس میں اس کی اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے اس کا جو رائٹ والا ایسا ہے وہ سارا رائٹ لیفٹ والا جتنا بھی ایسا ہے اس سارے کو کر دوں گا ریموو اب ہمارے پاس جو ہے یہ بیگراؤنڈ جو ہے وہ ایک کریٹ ہو چکا ہے مطلب فریم کی صورت میں اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کوئی بھی چینجنگز نہیں کرنی اور سمپلی جو ہے اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد فرومہ کی کی اوپر آنا ہے اور یہاں سے اس کو کر دینا ہے چیک کرنے کے بعد جسٹ آپ نے جو ہے وہ ٹک انشان کی اوپر کر دینا ہے اس کے بعد اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو ہاں تو ویورز میں آئے آپ کو ایک بات دیتے چلوں جو شائر ہی ہم نے ایڈ کی ہے جو بلکل اس کے فیش کی اوپر آ رہی ہے تو ہم نے اس کی جو ہے وہ پوزیشن تھوڑی سی نیچے لے کے آ جانی ہے جیسے کہ آپ تو پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو سٹیٹس لگے ہوتے ہیں ان کا جو ٹکس ہوتا ہے وہ تھوڑا نیچے ہی ہوتا ہے تو میں اس کا ٹکس تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ٹک بننا لکھتا ہے اس کے علاوہ وہ بھی میٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ٹکس لکھتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اسمان رائٹس جیسے کہ آیا ہے رائٹس ویرہ کوئی لکھتا ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں رائٹس لکھنے کے بعد اس کو سمپلی اوکے کر دوں گا اگر دوستو آپ سے کوئی میسٹریک ہو جاتی ہے فورز نمبر لکھتے وقت تو دوبارہ آپ اس کے اندر کس طرح چیننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کی بورڈ جیسے نظر آرہاں سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کی چیننگ کر سکتے ہیں یہاں سے ایک کروس بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ چیننگ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو بھی سیم اسی لیند کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ویورچ یاں پہ میں آپ کو ایک بات داتا چلوں گی یہاں پہ آپ ایک لیئر کا اوپر نیچے والا اوپورشن دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو تمام لیئر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں سے آپ اپنے مرزی کے حساب سے جو ہے وہ اپنی لیئر کو ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب میں نے جو یہ والا ٹیکس ایڈ کیا ہے ایک سیکنڈ میں نے جو ٹیکس ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا چلوں گی یہ اسمان رائٹ کا یہ میں نے ٹیکس ایڈ کیا ہے اور اس ٹیکس کو میں یہاں سے موف کروا گیا جو ہے وہ کورنل کی اوپر لے جانے کے بعد اس کی جو رائٹنگ ہے وہ میں تھوڑی چینج کر دیتا ہوں یہ جو فونڈ ہے اس کا نام ہے گریٹ وائپس اس کو میں چیک کر دیتا ہوں تو جیسی میں اس کو چیک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا بیوٹی فول مطلب آپ لگنے لگ پڑا ہے مطلب اس ٹائپ کا فونڈ ہے وہ عام طور پر سٹیٹس جو ہے والے ہیں جو یوز کرتے ہیں تو میں جو ہے وہ اس کا کلر تھوڑا جو ہے وہ کار دیتا ہوں بلکہ ییلو میں کار دیتا ہوں اس کا کلر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں ییلو جو ہے وہ لگ چکا ہے اس کے بعد میں جو ہے اس کی مطلب تھوڑی مومنٹ بھی لگا دیتا ہوں یہاں پہ شروع میں میں تھوڑی اس کی مومنٹ دے دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی کا جو آئیکن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے میں جیسے اس کی کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ شروع کے اندر وہ تھوڑی سی انیمیشن لاکھ چکی ہے اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ جانے کے بعد اس کو میں پھر تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں مطلب یہ ٹائم کے ساتھ چھوڑا میرا مومنٹ کرتا رہا ہے میں دوبارہ اس کی اوپر کلک کرتا ہوں اپنے ٹیکس کی اوپر ای تینگ ٹیکس کی اوپر میں دوبارہ کلک کرتا ہوں یہاں سے ٹیکس کی اوپر جیسے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دوبارہ میں اسی کی کی اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا پھر بڑا کرنے کی کوئش کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی انیمیشن جو ہے وہ کلیٹ کریں گے فائنلی جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو پلے کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ مارا سٹیٹس جو ہے وہ کلیٹ ہوا ہے تو یہاں پہ لاسٹ پہ جانے کے بعد میں تھوڑا اس کے اور تھوڑی مومنٹ دے دیتا ہوں اب ہم اس سٹیٹس کو جو ہے وہ پلے کرتے ہیں میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک بالکل پروفیشنل ٹائپ کا سٹیٹس جو ہے وہ بدانے کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دی سو دوستو آپ نے جو ہے وہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ